سندت جن کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے علامہ کمر ظہور ترابی ساتھ تشریف لائیں گے انشاءاللہ اب بلا تاخیل دعوت دیتا ہوں فیضی آفتہ سیدی امیر آل سندت حضرت علامہ مولانا محمد صمر عباس خادری صاحب آپ توبہ ڈیکشنڈ آپ کا شکریادہ کرتے ہوئے دعوت دینا چاہتا ہوں نارہ تکبیل نارہ رشالت نارہ تکیل نارہ حیدری تاجدار ختم نبو پاک تاجدار ختم نبو پاک نکل حمد یا اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم وا اکممتو علیکم نعمتی ورد اسلام دینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کر بارکاہ سرور کونین میں درود اسلام کا نظرانہ محبت پیش فرمائیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ بلغ العلا اکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خص علیہی صلو علیہ وآلہی واصحابہی و بارک وسلم تسلیمہ کسیرہ کسیرہ نہایتی عزت و تقریم کے لائق سعادت کرام علماء اکرام مشایخ عزام جملہ برادران اسلام ضلیل احتشام اللہ رب العزت کی فضل و تفیق سے ہم سب ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی حاضریاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے موتشم سامین حضرات آج کا یہ خوبصورت انتظام و انسرام دیکھ کر انتہائی مسررت ہوئی میری دعا ہے جنہ حباب نے آج کا یہ انتظام کیا یا جو تشریف لائے ہوئے ہیں سب مبارک بات کے مستحق ہیں چونکہ ایسی نیک محافل سجانا اور ان میں حاضر ہونا یقیناً بہت بڑی سعادت مندی اور خوشبختی ہوتی ہے عزیزان موتشم سٹیج کی زینت چمکتی جبینوں والے میری ملت کی غیور علماء مشایخ اور سادات اور سامنے تشریف رکھنے والے اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شما اور چراغ جلائے بیٹھے اوشاکان رسول میں آپ کی خدمت میں گزارشات کروں گا اور علماء کو میں اپنا سبق سناؤں گا اگر آپ اردو سننا پسند کریں تو بسم اللہ ورنہ پنجابی بھی بول لیتا ہوں لیکن ختم نبوت کا مسئلہ اتنی خموشی کے ساتھ نہ بیان ہو سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے اور بالخصوص میرے سامنے والے آپ گوڑے شوڑے چھڑونا ایک باری سارے تکڑے ہوگی بھو یہ خطیب تقریر کرتے نہیں ہوتے خطیبوں سے کروائی جاتی ہے تقریر لیکن میں کچھ خاص باتیں جناب کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں پر اس سے پہلے سٹیج پہ تشریف فرما جناب محترم پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب اور مجاہد ختم نبوت حضرت اللہ مولانا اللہ بکس سیالوی صاحب اور دیگت حضرات محبت و مبدت ان کا اور کا میں انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لا ارونک بکشی اللہ پاک ہم سب کی دین دنیا بہتر فرمائے حضور سروری عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ فرمایا اللہ تعالی نے جنت کو بہت خوبصورت بنایا ہے اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت کہ کسی آنکھ نے ایسا نظارہ دیکھا نہیں کسی کان نے ایسی خوبصورت داستان سنی نہیں اور کسی دل میں اتنا خوبصورت کبھی خیال گزرا نہیں جتنی خوبصورت اللہ نے جنت بنائی ہے آپ عاشق اور دانشور لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں یہی سے میں دیکھ لوں گا کہ آپ تقریر سننا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ جنت اللہ نے یہ سجا کے بنا کے اپنے محبوب کو توفہ دے دیا جس نبی کو دیا جانے والا توفہ اتنا خوبصورت ہے وہ نبی خود کتنا خوبصورت ہو یہ اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں صاحبان علمدانش تھوڑا سا توجہ کیا جائے گا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر جنت فرمایا صحابہ کے سامنے اور ذکر کرتے ہوئے کیا بات کہی القول البدی کے اندر علامہ سخابی لکھتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جنت میں کچھ اللہ نے درخت بنائے ہیں جن کے اوپر پھل لگیں گے ان کی رنگت اتنی خوبصورت ہوگی سفیدی مائل دیکھنے والا یہ کہے گا اگر اس کے دیکھنا نصیبوں میں ہوا وہ دیکھنے والا کہے گا اتنا سفید تو اللہ نے دنیا میں دودھ بھی نہیں بنایا تھا جتنا سفید اللہ نے اس پھل کو بنا دیا ہے پھر فرمایا کہ جب وہ اس کو کھائے گا اس کا ٹیسٹ اس کا مزا چکھے گا کہ وہ کیسا ہے فرمایا وہ بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اتنا میٹھا تو دنیا میں اللہ نے شہد بھی نہیں بنایا تھا جتنا میٹھا اللہ نے اس پھل کو بنا دیا ہے فرمایا یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پھل جب کوئی اپنے موں میں رہ کے چبائے گا اس کی کیفید کچھ ایسی ہوگی تو وہ کھانے والا کہے گا اتنا نرم تو دنیا میں مکھن بھی نہیں تھا جتنا نرم اللہ نے پھل کو بنا دیا ہے سیال موڑ کی آج ختم نبوت کی محفل میں بیٹھ کر ذکر جنت سن کے جھومنے والو ارے بابا یہ میں ذکر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں میرے موں میں بھی پانی آ رہا ہے آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہے پر وہ کیسا مندر ہوگا جب مالی کے جنت جنتیوں کے سامنے جنت کا ذکر کر رہا ہوگا ذرا اس فتح مکہ کے بعد آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی کافر کو لٹا کے کہا گیا کہ پڑھ مصطفیٰ کا کلمہ کیونکہ مصطفیٰ نے کسی کو لٹا کے مار مار کے کلمہ نہیں پڑھایا فرمایا تو آ کے ہمارے پاس بیٹھ تو سہی ہمارا بیٹھنا ہی تجھے بتائے گا یہ سچا نبی ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے جاؤ سنے ہمارا بیٹھ ہمارا بیٹھ ہمارا بیٹھ ہمارا بیٹھ سنے ہیں موڑے دعا ترکھنا چھڑ دے ڈریور دے نال یا بیڈا نہیں تے جبانہ تے موڑا سامنا نہیں آہا ترکڑے ہوگئے گوڑے چھڑے سنے نو جوان ہوگے جناب تقریر سننیے تک ہیں تھے تریکہ دی پہلی دی آڑے کے جناب کو تیم دا میں نو تیم ملیا ابھی تقریر سننے لما دو آہا نے تبارا ایک بڑے آو جی مولوی صاحب انہوں پھٹے چوک دےوں میں کونے چاہ کے گھر لائے جا ماں کچھ ہی بولو زبحان اللہ پیار دینا لگا میرے سامنے بڑھا ترکڑے ہو کے عزیدان موسم عرض خدمت ہے یہ ہے دین اسلام جنہوں رب نے پسند فرما کے اپنے حبیب نو عطا فرمایا اور وہ دین اسلام ہے وہ پیارا دین اسلام ہے جنہوں تیسا ثابت قدم میں بیکھ لیا کہ اردنالو بیتر ہے تو انہوں ایک گل سنا ماں لیکن صاحبو اللہ پاک نے فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے اج سے میں ایک جملہ بولنا ہے اگر سٹے ہی تمہیں نوشابش مل گی تو میں سمجھاں گا کہ ہون اگلی عوام بھی بڑی جلدی سمجھے گی بھئی سوچن دی گال ہے ختم نبوہ دہ مسئلہ سمجھنا ہو کئی کوئی نہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب نو دیتا ہے دین اعلان آپ کیتا ہے اور سنیا تیرا دین پورا ہو گیا ہے اے نوہ سی نامکمل نہیں رکھیا بھئی سوچن دی گال ہے جنہاں اللہ نے دین دیتا ہے اوہ پورا ہے کہ نبیدی نبوت گھاٹے کے بعد کوئی نمیاد ہم پوے نہیں سمجھائیے یار اوہ بھئی نبوت ایک گھاٹہ ہی کے بعد ضرورت پہ گی کہ کسے ہمیں بندے نو لے آو ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شوچن دی گال ہے بھی نبیدی نو دین دیتا ہے اوہ پورا ہے کہ نبیدی نبوت جاری دیتی اوہ گھاٹہ کے بعد کوئی پوری کردہ بھنا ہے میں سوچن دی گال ہے بھی جارہ دین دیتا ہے کہ نبوت گھاٹ ہے اوہ دوستو اے آیت اگر غور کیتا جائے اوہ جمینہ علمات شریف فرمان ایک نمہ فتنہ اٹھتا بدہ ہے اللہ کر کے انشاءاللہ نہیں اٹھے گا احمد رضا دے نوکر جین دے رہتا شکار نہ ہوئے انشاءاللہ ہے مسئلہ نبی پاک دے ماں باپ کافرن استغفراللہ پوچھا کیوں چالیس سالہ تو بعد نبی پاک نے اس لے پڑھایا کہ ماں باپ پہلے ہی ٹوڑ گئے اجے ماں دے پیٹے چانتے ابا جی فوت ہو گئے چھین سالہ دے یا پنجھ سالہ دے آتی امہ جی فوت ہو گئے یہاں کہ بھئی انہا کلمہ نہیں پڑھیا سنا جی انہا کلمہ نہیں پڑھیا تو مسلمان نہیں تجھے مسلمان نہیں تو جنتی نہیں میں کہا گردانہ کسی اور نو سنا ظالمہ ادھر سے قرآن دیئے محفلت کرنا ہے کہ قرآن سمجھونا تیرے پیوئے اللہ پاک نے قرآنیں فرمایا اللہ فرما دے ایسا مومنہ تک کرم کیتا ہے جے لے اپنا نبی بھیجیا ہے میں کیا سان نبی دے ماں باپ دی سان کیا ہے بھئی جے لے نبی اس وے لے تکلمہ ہائی کوئی نہ اللہ فرما دے جے لے نبی بھیجیا ہے مومنہ تکیتا ہے کرم ایدہ مطلب ہے جے لے نبی جمعہ کوئی مومن تے ہائی نہ جہتے کرم ہو گیا ہے نا نہیں سمجھ آئی نہیں رہی آماز ویسے کمزور ہے میں انہوں کوئی نہیں پتا تو اڑا قبرستان کیڑے پاس ہے ترکڑے ہو کے بولو ذرا اور یار سوچن دی گالے ہوئے اللہ فرما دا جہتو اسی رسول نو بھیجیا ہے اس وے لے اسی مومنہ تے کرم کیتا ہے بجے کلمہ چالی سالہ تو بات بنی آتے جے لے پیدا ہونے اس لے کیڑا مومنہ سار جی پیارے بھائی میرے بانی یار اینج نہیں میرے سامنے بانے نا میرے ال تبجیو کر دے نہیں لانا چاہی دا اچھی بولو زبان اللہ پیار دے نا میں سے بھی یہ بات ارز کر دا پہ ابھی دین جیڑا نبی نو دیتا ہے او پورا ہے کہ نبی دی نبوت کاما نہیں سمجھ آئی میری گال دی اچھے یار سوچن دی گالے ختم نبوت ہے کیا ختم نبوت لفظات اعتبارنا دو چیزانے ہیک کے لفظے ختم ہیک کے نبوت ترجمہ بندا ہے نبوت ختم علماء بیٹھے نے ایک لغوی تعریف ہون دی ایک اسطلائی تعریف ہون دی ان میں جو کہ پنجابی بولتا بیٹھے اور کل مومنہ دا ایمان آلیا دا مسلمانہ دا اجماع ہے اور اجماع جڑا ہون دا نا اجماع اے نصر قطع دے برابر ہون دا اے دا انکار کفر ہون دا سمجھ آ رہی ہے عزیدان موچم عرض خدمتے اجماعی مسئلہ اے بے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نہ کوئی اصلی نبی آسکدہ ہے نہ کوئی نقلی آسکدہ ہے نہ کوئی سائی آڑا آسکدہ ہے نہ کوئی دو پتے سڑے ہو یا آسکدہ میری بالنے نہیں سمجھے آپ اے تھی آترا کہ کہی لہم ایک بال بنے بیٹھن شدہ وہ مر گیا انہوں تو سب بولے زبان اللہ پیار دے میں تھوڑ جاتا ہوں جگہ کے سیٹ اپ بنا کے مرے مگا لگا جاتا کوئی نبی نہیں آسکدہ خاریاں دے بھی ختم نبی ہوا تو میں ٹوڑ گیا تو کسے پرچی لکھ کے دے چڑی علماء نے وضاحت کی تھی یہ ہے وہ ہے اوہ میں کہا یار میں دے سی جا بندہ میں ہی کر سکنا کہ جی دسو انہوں نے کیا بھی یہ نبی ہے پر سایہ ہے نبی دا سایہ آدھا ما زلی نبی ہیں کہا دیا نہیں اے مرزا غلام احمد آدھا کہ میں کونہ میں سایہ اوہ میں آکھیا میں پنجابی پہ بولدہ اوہ میں آکھیا یار انہوں پوچھنا لہا کوئی نہیں بھی میرا نبی تے اوہ حاجہ دا سایہ ہی کوئی انہیں دے تُو کے دس آیا ہے آواز کمزور ہے آواز کمزور ہے اوچھی بول جائے اوچھی بولا سبحان اللہ پیار دینا اللہ ہوں اکبر اور سوڑے یا گل سوڑنا تا رہا اوچھی بول سبحان اللہ پیار دینا اور یار میں ہکمہ کا یار مینو کیے پتا میں بخاری پڑا مسلم پڑا پا کھو ترے سر چمارے بھی میں نہیں مندہ اوہ میں کہے یہ آدم نبی دا سایا میرے نبی دا سایا ہے کوئی نبی دا سایا ہے نہیں سمجھائی میری گال دی تیموڑے کی میں زلی بان سکدا ہاں تُو تا بلی نہیں پوری بان سکدا مکھے بول دے پہو اے لوگ کاندے لوگ کاندے جھوٹے خطیب اللہ دی قسمیں جھوٹے خطیب نہ دین پورا نہ کلمہ پورا نہ داڑی پوری چھے میں پوڑے تبہ کہ کون مار دے ہیڑے مرنی آئے ہوں دے اور تو اڑے خطیب بھی سچے نے تو اڑے پیر بھی سچے نے تو اڑا بسلک بھی سچا تو اڑے ایمان بھی سچا پتہ دے لگے نا کہاں مزگاں اوہ علامہ صاحب فرما رہے سن بے بڑے صحابی شہید ہوئے ختم نبوتی جنگ دے اندر مسلمہ قذاب دے نال جیڑی جنگ ہوئے توٹل بارہ سو صحابی شہید ہوئے سن اور سنو آقا علیہ السلام دی مقدس زندگی توٹل جنگہ دے اندر دو سو انار سحابی شہید ہوئے دو ففٹی نائن بس اور ہکو جنگ دے اندر کتنے سحابی بارہ سو سات سو حافظ اور میں اچھے تو ہنو ایک گل دسنا چاہنا اگر تجھے تھوڑے جات جاگ گیا ہے تو میں سمجھا گا تو تقریر سن دے پہو عزیدہ نے موسم حضرت ابو بکر صدیق نے قانون بنا چڑیا فرمایا جتنے سحابہ بدر دے اندر حضور پاک علیہ السلام دے نال گیا ہے اور کسے جانگچ نہیں جا سن بکرہ ہی شہید نہ ہو جان اے میرے نبیدیاں نشانیاں لیکن جدو مسلمہ قذاب نے جوتی نبوت دعویٰ کیتا ہے صدیق پاک نے اعلان کیتا ہے فرمایا ہنو سارے نکلو نبیدی عظمتیں کٹ جاؤ ایک بندہ کرنا گئے تو نشانیاں فرمایا سارے ہیں تو بڑی نشانی مصطفیٰ نبوتیں عظمتوں تک دیں اور فرمایا سارے ہیں تو بڑی نشانی مصطفیٰ نبوت ہے اوہ دے یسا پیر نہ کر سکتا انہا نشانی انہوں کہہ کرنا اور بولنا یار سبان اللہ پیار اے تائیدارِ صداقت رضی اللہ تعالیٰ آپ دا عملِ مبارکِ ختمِ نبوت لے مسئلے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور جمعیق علامہ صاحب آکر کوئی آوے تو سامن دے نہیں بھی آوے کیوں اوہ سموری تے اڈی نہ رکھ گئے پی گئے نے یار میری سبان اللہ اوہ پچھلے بھی بولو چالاو ہاتھ اے ضروری نہیں کہ بندہ عمران خان دے جلسہ ہی بولے اوہ قدید نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھا نہ لے حسین دے نانے دے جلسے تھی بول کے بے کھیا کرو درہ اچھی بولو درہ پیار نظر اوہ بابا جی کو گال سمجھ آ رہی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نبی آ گیا تے سامن دے نہیں بھا آیا کیوں نہیں سمجھ آئی میری گال دے اوہ میرے بھائی نے میرے دوست نے علامہ شمس القمر صاحب اوہ آنی شکے بیمار ہیں تے انہا میں نے حکم فرمایا کہ تو اتھ جا کے اپنا سبق سنانا ہے اور میرے بھائی علامہ محمد ساجد محمود ریزوی صاحب انہا کیا کہ آ کے سانو سبق سنا میں آیا بیٹھا لیکن اوہ اکثر ایک گال سنان دے ان دن میں ہی تو انو سنا دے نا بے نبوت کرنی ہوئے بندے دا مو تچاجدہ ہوئے نا ہاں ہاں اللہ دی قسم ہے اے میں اے میں گال نہیں کیتی چونکہ اے متفقہ مسئلہ ہے کہ جیڑا نبی ہی ہوندہ ہے خاندان دے اندر کردار دے اندر علم اتفضل دے اندر اور حسن و جمال دے اندر کائناتی کی یکتائے زمانہ ہوندہ ہے کوئی جو دہ سانی نہیں ہوندہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے آج دی رات سارے مسئلے حال ہو گئے کیونکہ علماء تشریف فرمان ہدایہ دے اندر مسئلہ لکھے جیڑے درس سامی پڑھ دے انہوں پتہ ہے ہدایہ چے مسئلہ لکھے ہے جی لے سارے اکو جے حافظ کتھے ہو جاننا مولوی انہوں دے چھو موڑی امام کیڑا بنے مسئلہ لکھے ہویا ہے کون امام بنے اوٹھے لکھے ہے امام ہو بڑے جیڑے سارے تو دیر علم جاندہ ہے او بنے جیڑے سارے دیر علم جاندہ ہے جی سارے دیر علم جاندہ ہے اللہ پاک نے فرشتیاں نم جدو حضرت آدم علیہ السلام نم پیش کی تا فرشتیاں سامنے آدم علیہ السلام دا کارڈ کارڈ نہیں وکھایا آدم علیہ السلام دی بولی نہیں وکھائی آدم دا علم وکھایا وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَ أَكُلَّهَا سُمَّ آدَهُم فرمایا آدم تیم ہر سیدہ علم سکھایا تے ہونو ذرا سنانا فرشتیاں نم تے اگر علم دی گالہا تے بابِ آدم نو مسلط یونا چاہیدہ لیکن پچھے کھلو کے دستیں پہنے یار میرا علم اپنی جگہتے پر سا رہے ہیں تو بات مصطفاد آئے آجے گال نہیں مکی سونا اگلی گال سونا آجے اگر سارے علم اچ برا بنو تو موڑ اگے کون جاوے مسلطے فرمایا کان آکرہ اوہم اے ادائیہ لکھ دا ادائیہ اللہ لکھ دا ہے کان آکرہ اوہم مسلطے ہو چڑے جیدی قرآت سارے ہیں تو سونی ہو بے جیدی سونا پڑھنا جان دا ہو بے تو جی سونا پڑھنا جان دا ہو بے علمات شریف فرمان کائناتی چو سب تُو زیادہ سونی آواز حضرت دعود علیہ السلام دی قیامت اللہ دیاڑے بھی جدو تُو سا جنت جانا نا اوہ تے اللہ پاک نے جناب دعود روح کھنا ہے آج سنا ذرا تلاوت پر آپنی نہیں مصطفادہ قرآن پڑھ تو یاسین پڑھ اوہ کمزور نہ بنو یار بولنے سبان اللہ پیان اے دعود علیہ السلام نوہ کیا جائے گا کہ چاہیدہ اس لئے دعود آتے بھی آواز تے میری سونی ہیں نبوت چاپا برابر ہیں کہ چلو مسلط میں جانا اوہ حضرت دعود پیچھے کھلو کے دسے آئے اوہ نا کیوں میری آواز اپنی جگہ تے پر اس آواز نو سلام ہو بے کہ جینا پتھر نو ساتھ مارے سٹے ہی تے بانا بڑی سعادت ہے بڑی سعادت ہے لیکن حضور واسطے بولنا اس کو بڑی سعادت ہے بولا درہ جبان اوہ نا کیا بولی تھی اوہ نی چاہیدی یہ نا جینا درختنوں بھی بولاوے جینا جانوران بھی بولی جان دا جینا پتھر آ دے وے پتھر نال جدو کلام کرنا نا ایک گل چھوٹی نہیں پتھر نال جدو کلام کرنا دا مطلب بے بے دوسرہ اس پتھریں پہلے کلام پایا ہے موڑ جان نو پایا ہے موڑ پہچان نو پایا ہے پھر نام نو پایا ہے پھر زبان نو پایا ہے موڑ چال کے اس پتھر نے کلام کیتا ہے اس نے کہا سارے ہیں تو عظمت اللہ نبی اوہ آ پیچھے کھڑے ہو گئے اچھا موڑ تیسرا اصولے بے جدو سارے برابر ہونا فرمایا ہے اس ویلے مسلطے اوہ آوے جی دی عمر زیادہ ہوئے یہ بھی عمر زیادہ نبی پاک دبزار تریڑ سال گدھارے نے تو چائدہ حضرت نو علیہ السلام کی آجے بے سات دن نو سو سال تب تبلیقہ کی تھی دلے پایا گئے ہو پایا گئے ہو ڈلے میں بیکھ لیا جناب تو چائدہ حضرت نو علیہ السلام مسلطے آجے بے میری امت دیرے یا بابا آدم آجاندہ علیہ السلام میری امت دیرے پھر فرمایا نہیں تو انہوں کے پتہ دوسرہ ظاہری کاغذیاں پرتیاں ویدے بدے ہو ایتے ہوئے جس نے اعلان کیتا ہے آنا اول الخلق و آخر ہم فی الباس آدھنے جمعہ سارے ہیں تو پہلو ہاں آئے آپ نعرے تکبیر نعرے حسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری سجدی مرشدی سجدی مرشدی فیزانے امیر ایل سنت لٹ پال لٹ پال او بابا جی گل سمجھ آئی ہے کوئی نا اجے میں تو انہوں صرف لہنے تے چار دب صرف مسئلہ سمجھانا پہ موڑا آنا ماں ختم نبو اے بھی ختم نبو ادھا مسئلہ ہے عزیدہ نے موشم عمر علی گل ہوئی کہ موڑ بھی کون سامنے آئے میرے نبی پاک اور فرمایا چوتھا حصولے پہ جتو سارے برابر ہوں مسلطے او آبے کان آسانہم جیڑا سارے ہیں جو سوڑا ہوئے آئے 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 جیڑا سارے ہیں تو سوڑا ہوئے مسلطے آئے او تو یار سوڑا تھے حضرت یوسف علیہ السلام کس سے لوگ کی سنائی جان دیں انہوں چاہیدہ مسلطے آ جان پر آج یوسف بھی پچھے کھلو کے دستہ ہے اے سوڑ پونا بیکھڑا ہے نا کہ میرے حسن نونا بیکھو مصطفیٰ دی کنڈالی بیکھلاؤ آج مصطفیٰ مسلطے کھڑے ہو گئے عزیدہ نے موسم اس رات بھی مور لگ دی پئیے اور لوگو آسان نبیوں کے جو فیصلہ کر دے پہے ہیں اے سارے ہیں تو آلہ ہے تو پھر آلہ حضرت بریلیوی نے سچ نہیں آکھا سب سے آلہ ہو آلہ بولو اپنے امام دن آتے سب سے آلہ ہو آلہ سب سے بالہ ہو آلہ اور آکھا سب اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے بھی اونچا تو حق علیہ السلام جدو نبیوں مینشن کیتا ڈکلیئر کیتا واضح کیتا کہ اے سارے ہیں تو افضلا تو اینا تو کو افضل ہوئے تھا نبی بنے کوئی افضل ہوئے تھا نبی بنے تاہیدار مدینہ علیہ السلام تو بعد کوئی نبی بن سکدہ بلکہ حضرت امام آزم دی بات علامہ صاحب سنا رہے تھے امام آزم فرماندے نے من طالبہ من ہو علامت نبوت فقد کافرہ جس نے وہ دیکھو لوں نبوت دی علامت منگی بجی تو ہین تے کشا وکا فرمایا تو فارغ تو کافر ہیں اوے نبی تو بات تو منگنا ہے اوہ نبی تو نبی رہ گا جناب آکھا علیہ السلام نے ایک موقع تے رشاد فرمایا آپ نے فرما جس نے حضرت آدم علیہ السلام نو اپنے زہد و تقوط بکھنا ہے میرے علی نو بکھے ایتھے بھی تو انو آکھنا پہے گا ایتھے بھی آکھنا پہے گا بولو نا جناب فرمایا جس نے آدم علیہ السلام نو زہد و تقوط بکھنا ہے علی نو بکھے فرمایا جس نے سلیمان نو اپنے پورے آب و تابچ بکھنا ہے میرے علی نو بکھے فرمایا جس نے حضرت نو علیہ السلام دی مناجات نو بکھنا ہے میرے علی نو بکھے جس نے حضرت ابراہیم دا حلم بکھنا ہے میرے علی نو بیٹھے میں کہے تھے علی دا جواب کوئی نہیں تو نما نبی لبدا ودہ بولنا یار سبان اللہ پیار دے اچھی بولے تو اے جل کرن علی بلا اور میں تھے جناب نو ایک دال دسی جاما علماء اس بات نو زیادہ جلدی سمجھ بھی جاسن اور عوام اگر تُسا توجہ کرو تو گال لیڈی مشکل کوئی نہیں نبی پاک دا زمانہ اقدس آ اب قریب الوسالان ایک شخص آیا اس نے آکھا جی میں غریبا میری جھولی بھرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا بھی نہیں بھر دے آپ نے فرمایا اگر تُو تھوڑا جی سبر کریں تو موڑ کیسا ہے اوہ نے آکھا جی جی میں ہے تو اڑا حکم ہو بے آپ نے فرمایا کھجوران دا باغ میرا پکدہ پہ ہے اوہ جیدو پاک جاسی تُو آمی تینوں میں مٹھا بھار بھار کے دیسے اے میرے دو سلامہ شمس القمر صاحب ایک سر سنان دے رہاں دن لیکن میں انہوں دا نائس تُو لیا انہوں نے آکھا بھی میرے باستے لوکنو اکھا دعا چکرن بخار بھو ڈھیرے اللہ پاک انہوں نے صحت اتا فرمائے لیکن سنے گال جی سیر دے باڑا تُو لیا کے پیران دے نہ ہوا تاہی تھڑ نہ پوے تو میں حاضر ہاں تو جی سمجھ آ جاوے تاہی مرتب جو کرے ہیں اچھا آکھا علیہ السلام نے انہوں بیت چھڑیا اوہ ٹور گیا دعا ڈھائی مینہ تو بعد آیا نبی پاک علیہ السلام دا وسال شریف ہو گیا نارے تکدیم نارے رسالت کلس شریف کے چشم و چراغ اور ختم نبوت کی حوالہ سے ایک متحرک شخصیت اور حضور صابر کلیر پیا رحمت اللہ تعالیٰ کا چلتا پھرتا فیض آپ کے سامنے تشریف فرما ہو چکے ہیں جناب محترم راشد سلیم راشد سمیم صابر صاحب دامت برکات ملالیہ آج کی اس محفل میں اہلم وسہلا مرحبا آپ تشریف رکھیں تاکہ میں اپنی بات کا تسلسل آگے لے کر چل سکوں توجہ ایت مرگال کریے باہن منو کیا دینے کہ ساحل میں نے تلاس کر لیا ہے گفتگو کہاں ختم کرنی ہے اتنے اشارے کافی ہوں دے لیکن وہ بیکھنا ہے کہ تو ساں کی اچاندے ہو لیکن توجہ کر لو او بندہ تقریباً دو اڑھائی ماہ تو بعد آیا تاجدار مدینہ علیہ السلام اس ویلے وسال فرما گیا سن جیدے کل پوچھنے بھی حضور کی دن او رومن لگ جاندہ ہے کیونکہ صورت سامنے ہا نا تے ٹور گئی تے صورتانال پیار کرے تو بندہ جنتی ہوں دا ہے صورت سالہ سور دی ہوئے اچھے اندے بارے تاجدار گورڑا کھا اے صورت نو مجانا کھا سامنے ہا لے توجہ میں ہی در رکھو اے صورت نو مجانا کھا چل دے چل دے قدیس سنائی جاواں اے ابو دعود اور ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث دی اندر ہے حدیث موجود ہے مشکات علیہ بھی لکھی بارے شریعت علیہ بھی اسے نو لکھیا عام بندہ بھی پڑھنا چاہیے تھے پڑھ سکتا ہے تائیدارِ مدینہ علیہ السلام نے قبises ایک امام بنائیا اس نے جاکہ نماز پڑھائی پہلی رکاتج کل ہو اللہ دوئی اچھ مر کل ہو اللہ انہ کے نمہ نمہ آیا شہد Thirty دوئی نماز آئی اس نے مر کل ہو اللہ دوئی اچھ مر کل ہو اللہ انہ کے نمہ نمہ آئی پکالے اسی صورت تیسری نماز آئی اس نے ایک کچھ کل ہو اللہ دوئی اچھ مر کل ہو اللہ بد زیادہ دیویوсол اچھی پڑھا نہ لیا ہوں دیئے ترہے نے اور زورہ سر بھی ٹاپ گئی دو ترہے دیارے گزرے انہاں کہا جناب تو سا ہی کو صورت پڑھ دیو تو فرمایا نماز ہی تو سا پڑھ نہیں ہے میں جڑی مرز ہی پڑھا وہ نہیں سمجھے آج ایک نہیں ہو گیا جناب سمجھنے آلے کاکہ توجہ رکھ اور سا کہا جی میں دے قرآن ہی پڑھنا تھے یہ قرآن پڑھنا نماز ہو جانتی ہے میں دے قرآن پڑھ دا وہ نہیں کہا تو سی تو سنے آسا حافظا بلکل میں حافظا اور کیوں نہیں پڑھ دا وہ سا کہا بس میں ہی تو پیار ہو گیا توجہ کرے تو آئیدار مدینہ علیہ السلام دی خدمت اقدس دے اندر مسئلہ حاضر ہے حضور پاک فرمایا تو اڑا بھرا ہے تو سا پوچھ سک دے امام صاحب دنال اختلاف ہو جا گلیاں دے پر پچیت بنا کے انہوں زلیل نہ کی تک کرو ورنہ قیامت رو تو سا ہی زلیل ہو سو اے جڑے یاد ہو نا کہ مولویان اگرے چھوٹ گیتے سا ہی چھوٹ جسا اور سونا میں بیکھا گا جدو تیمنا تو سا چھوٹے اللہ دی قسم ہے حدیث رسول دے اندر آکا فرما دنے ازاجتما العالم والعابد والسرات قیل للعابد ادخل الجنة و تنعم بعبادتک اللہ پاک دے پیارے حبیب فرما دنے قیامت علی دیارے جدو عالم عبادت گزار کٹھے ہونگے اللہ عبادت گزارنو آکھے نا توت جا نا جنت دے اندر تنعمتہ کھا اللہ عالم نو فرمائے گا کیف ہونا آئی تھر رک جا عالم آکھے گا یا اللہ میں نو کو رکے فرمایا کل لاکے ہو جانا ہے او نو بھی لے جا جیرے تیرے جتیا چکدہ سی ترے ہاتھ میں او سے لے پوچھتا آنا ہے مولویان عزت کوئی نہیں اور تینوں کی پتا مولوی ہو بھی حضور دا وفادار او بولو سیری علائی او سمجھ آ رہی ہے نا ہو بھی حضور دا وفادار تیرے اللہ عزت دیقے سمیں مسئلہ ہی ختم ہو جاندے سمجھ آ رہی ہے خیرے مسئلہ دور نہ ہو جاوے امام دیر آل کو یہ اختلاف ہو جاوے تیرے اچھے طریقے دیر آل انہوں ہینڈل کر لیا کرو آقا علیہ السلام دی خدمت چاہے انہوں نے سیابی نو طلب کی تا فرمایا تیرے بیرامن کو یہ اختلاف ہے انہوں نے کہا جی پوچھو سیابا پاک نے آکھا بھی ہر کہتے تیجھ کول ہو اللہ پڑ دیو انہوں نے کہا یارسول اللہ میں پڑ دائس تو امینو اے دنال پیار ہے میرے نبی نے بھلا کیا کھا ہے گال سنی جیسی انہیں دل ہویا تو مردنے سمجھ آئے گی آقا نے فرمایا سن لیا جیتے انہوں کول ہو اللہ پیار ہے نا تیرا بیڑا بھی پار ہے تو آئے تو جنتی میں مور لیندہ پیان اوہ میں دسنا اے چاننا جنو قرآن دی چھوٹی جی سورتنا پیار ہو پی اوہ یا جنتی ہو جاوے جنو سیند نانے دی سورتنا پیار ہو جاوے اوہ یا جنتی ہو جاوے بولنا سبان سمجھا رہی ہے ہم نے بے کے بھی چوب بیٹھے نے میں تھا نہیں دوڑی جان چھڑنی کیونکہ ختم نبوت نماز فرض ہے جلے تسی جاگ دے پہ ہو سین جاؤ تو توڑی تے فرض نہیں اٹھی سو تا موڑ پتہ لگ سی وقت ٹپے آ کے کوئی نہ موڑ کذا ہے یا ادا ہے اے بات دے مسئلے نے لیکن ختم نبوت نماز ایسا مسئلہ ہے تو ستا بھی پیانتا ہمیں فرض ہے ستے پہ بندے پہ فرض ہے ایسا مسئلہ ہے کی دا ختم نبوت نماز اس تا ایمان رکھنا فرض ہے لیکن دوستو جڑی میں بات ارز کر دے پہ تھوڑا جا دھیان کرے ہیں اوہ بندہ جدو آیا نا تھے انہیں آکے آکھے آ ہائے 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 بٹی صاحب بٹی صاحب فرما رہے ہیں ذرا دوبارہ جس نے جوانی جندر کم کی تو بے سنوڑا انہوں انجھے چاس ہوں دیئے اوہ پیشلی باری میں اتھے حاضر ہوئے سے میں انہوں یاں دے تو ایک چھوڑ نالا تا گڑیے بیٹھے رومن لاپے آ ادھر یو گل سناو جڑی سٹے ہی تے سنائیا تھے میں گل لے سنائیا ساڑی علامہ عبدالصار خان صاحب نیازی رحمت اللہ تعالی جدو آپ جیل دے ویچانڈا جی تھے اوہ سکھر جیل دے ویچے تی اوہ جیلر جیڑا اس نے نا لباس دتا گھرو کپڑے سلکے ہیں لباس دتا جدو نیازی صاحب پایا نا تی آپ تھوڑے جے ٹھلے ہو گیا موٹی ہو گیا تو کپڑے پورے ہی نہ آئے تی اوہ سوبری رینٹ آکھن لگا تی اے ٹھلہ ہو گیا ہے اے تے بوٹا ہو گیا ہے اور تینوں جائیڈا پتلا ہو جامے تیرے تے پھانسی دی آڈرین تے آپ نے مسکرا کیا کیا فرمایا بوٹ تھا بند کر اے سکھ دے اوہ نے جناندہ سائیں کوئی نہ ہو بے اور میرا سائیں جندا ہے میں سوک کی میں سکھنا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری عزمت اعتائدار ختم نبوفت شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ اور نوجوانوں گال لے وے گئے اے سوک کی میں سکھ دا اور اے سیباست اے چاہ سوندھی اور دوبارہ بٹی صاحب آ کریں دوبارہ جملہ مقرر کر اوہ دوستو ایک ایسا فرض ہے کہ بندہ ستاوی پیعو بے تتامین اوہ ادا کرنا پہ جانتا ہے ایسا فرض ہے خدا دی عزت دی قسم ہے نیندران دے بیچ بھی فرض ہے اور سنو اوہ بندہ جدو دوہ دھائی مینے تو بعد مدینہ شہر چاہ جیدے کل پوچھ دے نا اور رومنڈا پہ جب حضور پاک وصال فرما گن پردہ کر گن انہوں نے نا جدو اے گل کی تھی اے یار تھوڑا جا توجہ کر اے یار جیدہ تو رابن میں نا نا اے بھی میرے مزائد خلاف ہے امیربانی کرتے توڑ جا جیڑا ہوں دا نوے جو سیڑ دو لے امیربانی کر تقریر دا سارا روخنا مجھا سچی بات ہے پہلی باری بک ہے تقریر پہ کرنا مات روٹی گانڈ دو بار کر دا ہی نہیں پر حضور دیزت واسطے ساڑے ٹوٹے بھی لیں ہوتا اللہ دی کا سمو بھی نعرہ مصطفال آ دیں گے کہ پہنچ نہ کرو جب نہیں تو مڑپرچی چلی کھو بھی باس چکر بولو سبحان اللہ پیار دے نظر عزیدہ نے موسم توجہ کر رہا ہے وہ جدو بندہ آیا جیڑا پوچھتا اور رومیڈاک پہندا ہے بھی حقی علیہ السلام پردہ فرما گئے نے اس نے کہا میں نے تو آڑے نبی کو لوگ کچھ لینا میرے نہ انہاں وعدہ کیتا ایک نیاک ہے جی وعدہ کیتا ہے نا تو موٹین سینل ہے انہاں دا نائب جو ہے انہاں دا خلیفہ جو ہے خلیفہ بلا فصل جو ہے جیڑا ساڑا بھی امامیں عمر دا بھی امامیں عثمان دا بھی یا تی علی دا بھی سمجھا رہے سارے انہاں دا امامیں اس نے کہا کہوں ناکھے ابو بکر آپو دے گل ٹور گئے تائیدار مدینہ علیہ السلام دے سچے نوکر جناب ابو بکر پاک نے ویٹھا استقبال کی تا بٹھایا انہوں پوچھے آ اس نے کہا میرے نہ لزہور پاک نے وعدہ کی تا جناب صدیق پاک بھی رومیڈاپ پہ تھوڑی دیر تو بعد آپ دیجے دو تبیئی اسمبلی نا فرمایا خجوراں بھی ہیں پنیاں بھی ہیں اے انہوں میں ایک جملہ بولنا ہے مٹھا بیکھاں گا تو انہوں کی ڈیچا سو دی آپ نے فرمایا پہلو بھی مونہ خجوراں بڑا وید آ رہے ہیں اوہ وندیاں آت موکدیاں دیا ان پر میں نو سمجھنا آن دی بھی ایس واری موکدیاں کیوں نہیں وندیاں تے بڑی جانے خجوراں موکدیاں نہیں خجوراں موکدیاں نہیں بڑی جانے پر موکدیاں نہیں میں انہوں سمجھنا آن دی موکدیاں کیوں نہیں پہیاں اے میں انہوں ان پتہ لگائے مصطفیٰہ نے بادے جو کیتے ہوئے سمجھا رہی ہے جناب اے انہوں نے توجہ کرے آکے کپڑا بھی چھاں ماتے نو دیماں اس نے کپڑا تے بھی چھاں چھڑے پرادا خجوراں نہیں گتنیاں اللہ دیکھا سمیں گال سنکے جس انہیں دل ہویا میں تھے جملہ بول دا نہیں کیونکہ حضور دی عزت ہے میں بول بھی چھڑا تے غلط نہیں ہے ذرا دھیانل بولے اپنی اپنی ماں دادود پیتا حلال کرے جو جملہ سمجھا بیتا اس نے کہا جناب شدید پاک میری گال نہیں سمجھے میں خجوراں لینگین پر لینگیاں مصطفیٰہ دیا ہتھانا اس نے کہا میں خجوراں لینگین پر لینگیاں مصطفیٰہ دیا ہتھانا میں آکے آپنیاں ماں دادود حلال کروں عزیدہ نے مو سمجھے دو اتنی گال ہوئی شدیق پاک موڑ رومنڈ لگ پہ رون دے بیٹھنے پہ دیوانہ تے بڑی اگان دی چیز ہے سمجھا ری بھی انہوں ہنمکی میں سمجھا ماں میں آکا پردہ کرگن اتنے دن در جناب عمر پاک آگئے سن در آسان تے نو پتہ لگی اہلِ بیتوں سے بکردے کیان حضرت عمر پاک آگئے گال سنی او بھی رومنڈا پہ پر چپ کر کے آپ نے اس دیوانے نو اینڈ موڑ دیتے ہاتھ رکھیا اور رکھنے لگے یار میں تے نئے گال کرنا چاہنا پرسنل معاملہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کر سکتا ہوتا کہ جیہ سرمایا گالے بے تویں آکھ ہے کہ میں نبی پاک دے ہتھاں چلنے انہوں حضور کہنے تر تے جے اے میں تیرا مسئلہ حل کرنا چاہتے موڑ جے تیرا مسئلہ میں حل کرنا چاہتے موڑ اسا کہ مسئلہ حل ہو جا میں نو دلیلہ دے آل موتمن کرنا اسا کہ جیہ کرے سام حضرت عمر پاک سارنا کے بے سنگی ہوئے مسئلہ میں حل کرنا ہے بندہ مندہ ہے اسا کہ صدیق پاک کل نہیں منیا توڑکل کی میں منسی فرمایا اے دا شرط ہے کہ حضور دے ہتھا جو لینا اکھے بیلکل آپ نے حضرت عمر پاک نے پتا کیا کہا اے میں مٹھا بولنا جناب نو آپ پے چاہ سا جانی فرمایا اے بندہ آپ پے مان جا سی تُسا اے لبو بھی علی کی دے اے ہائے نارے حیدری جمن جمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نارے حیدری ایسے زوق دے نال درہت توجہ کرے پچھلے بندے کھڑے امنا تک ہر بندہ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے مر سبانہ لاکھ تھی یہ گل سمجھا ہوئے تھا آپ نے فرمایا علی نو لبکے لے آو جناب تاجدار صداقت دے کول مولا علی پاک آئے تے حضرت عمر پاک نے کھڑے ہو کے خطبہ دے کے گل سمجھا ون تو بعد اس بندے نو آکھیا اے دیوانے اجرانہ حضور دے اہتھا دے نالنا سنڑے اے علیہ نبی دفیرہی اے دے بارے حضور نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی روح کا روحی نفسوں کا نفسی دموں کا دم اے دے بارے حضور نے فرمایا میرے ہاتھ علی دے ہاتھ میرا جسم علی دا جسم میرا خون علی دا خون میری نسل علی دی نسل میری جان علی دی جان فرمایا اے دے بارے حضور پاک فرمایا کہ جدو نبی سادہ چڑے فرما آواز کمزور ہو گئی سونا آباز کمزور ہو گئی اوچھی وہ ساکھا جدو نبی ساڑا فرما چھڑے تے کدھی گال کوڑی ہوندی ہے آکے نہیں فرما جدو نبی تینو آکھا نبا اپنے ہتھانال دے ساں آکے میرے نبی بھی ساچے تے جڑا اے آکے نبا کہ علی دے ہاتھ میرے ہاتھ آکے اے بھی ساچے تے جے ہون تینو علی اپنے ہتھانال دے وے تے رجن ہے ہون بھی میں نبا آکھنا پا یہ تینو علی اپنے ہتھانال دے وے میں تنو دلیل نہ ثابت کیتا ہے اے علی دے ہاتھ نبی دے ہاتھن او بولو کالیاں پیلیاں راہ ذکرن واسطے مولا علی دے ذکر کر دے ہو نہیں نہیں مسئلہ ختم نبو عطم جاما عزیدہ نے موچم جدو حضرت عمر پاک نے بات رشاد فرمای اگر علی پاک اپنے ہتھانا دے من اور حضور نے فرما چھڑے کہ علی دے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں میں لینڈ ہوتے آ رہا ہوں دوستو گال ہون پہنچ گئی نکے تھے نکے سمجھ دیو نا چھیک کرتے اے پورے اروی تھے بامے اروی تھے ہون میں ویکھنا ہے جناب کتے بیٹھے ہو عزیدہ نے موٹشم توجہ ذرا رکھے آئے حضرت جناب مولا علی پاک آپنو دسیا گئے اے خجوران دا دے رہے آپ انو خجوران تو نوازو ذرا توجہ کرے ہیں آپ نے خجوران دی موٹ بھری اے توجہ ہے سارے دوستان دی خجوران دی موٹ بھری آپ نے اوہ دے کپڑے دے میں ڈالی اجے موٹ پائی دوئی نہیں گتی جناب شدیق پاک کھڑے ہو گئے پر میں ہیک منٹ اللی پاک اگلی موٹ نہیں دے نہیں اے جاری گتی نے انو آکھے کپڑا چاہ کے لیا ذرا میں انو بکھا آنا ہیک واری میں انو پچھا یہ توتا ہے تو انو اے دی سمجھ آنی پر اگلے بکھے آئے اوہ جدو حضرت شدیق پاک ہے اپنی جھولی دی اندر رکھ لینا جھولی دے ویچ رکھان تو بات اے دے بکھے اے دے توجہ میرے حال گھرنا شروع کار دیتا ایک دو ترے چار پانج ایمان آلیا خجوران نکلی نیا ساٹھ ساٹھ بندے بھی چاچا بلین دیا ہے خجوران نکلی نیا ساٹھ اے جدو ساٹھ نکلی نیا جنابِ صدیق پاک بھی رومنا شروع ہو گئے لوگ کب پوچھے حضرت مسئلہ سمجھ نہیں آیا بھر خجوران گڑی نیا تروندے پہو فرمایا خدا دی قسمیں میں انہوں یقین ہو گیا ہے علی دے ہاتھ نبی دے ہاتھ اور کہ کمیں فرمایا جے سرات میں مصطفیٰ دنال حجرت کر کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جاندہ پہ ہم فرمایا جدو میں غار دے اندر اپنے ہیں میں انہوں بوکھ لگی ہے میں نبی پاک نو آکھ ہے آکا میں انہوں بوکھ لگی حضور پاک نے آج ہوا جاوی چو ایک مٹھی بھار کے میری جولی ہے شٹی اوہ نکلیا خجوران فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسمیں شیال موڑ آلے آ یہ انہوں چاہ سناوے تبکری گال ہے آدے نے اللہ دی قسمیں اس بیلے اوہ خجوران میں گڑنیا اوہ یو بھی ساتھ تھا جڑیا علی دیتیا نالے تکبیر نالے رسالت نالے حادری 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 اکیدہ اتای دار خطب نبوگا اکیدہ اتای دار خطب نبوگا اولاقای حق اہل سنت اور دوستان عزیز کو ساتھ چاہ سائی کہ کوئی ناوچی بول میں ہوں مسئلہ مسئلہ میں ہوں دا سناتے جے مسئلہ سمجھاوے کہ مر سپین کری چو نارا ناوے مجمہ دے وچوکو مائی دا لال ترکڑا میں نو نارا سنا میں نو پتہ لگے تُسا گالا سمجھیے تھردرہ صدیق پاک آکے آج میں من گیا کہ علی دے ہاتھ نبی دے ہاتھن اے اے دے سنو نبوت دے داوے کرنے تے اکھی رکھنیاں کانیاں نبوت دے داوے کرنے تے ماندہ نار رکھنا گسیٹی نبوت دے داوے کرنے تے جناب ناوے گامے ہیا کر اے جدو علی جیسا عظیم اے کام نہ کر سگیا تیرے ورگا کمینہ کینے کرنے اوہ گال سمجھ آئی ہے کو ختم نبوت دے مسئلہ بھی تے سمجھیا کرونا بجنا دے ہاتھ نبی ورگے جنادے ہوئے شنیاں اتنیاں آ جان جدو اے کام نہ کر سکے اور انہاں نہ کیتا تے خدا دی قسم ہو کرے جدی اوہ میں کھا رہی ہیاں گیا نا اے ایک مولی صاحب میرے تو پہلو تقریر کرن انہاں دسیا یہ پہلے فرانسی سی تھا بندے بٹھاؤ جی بندے بٹھاؤ ہاں یہ بھئی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ہر چیز پہنٹی رہے گی توجہ فرماو جناب اچھی بولے سو سبحان اللہ پیار دنال اے دا مطلب ہے پچھلے نو بھی ڈیر چاہ سو اچھی بولو یار سبحان اللہ پیار دنال محبت دنال درہا اے بھئی ہون بے جاؤ تاکے ہو پچھلے جڑے ہو کھلو تی نو بھی بے جان میں گال نو کی میں نا سیرے لالا ماں توجہ ہے گال لگے ٹور یہ اچھی بولو پیار دنال عزیدہ نے موسم جدوں اوئی کام نہ کر سکے اوہ کھاریاں دے پہنچے نا تو تھی ایک پہل ادھر سے بے ساکھا میں پنجابیاں موڑا دا میں ہندیاں موڑا دا میں فرانسیسیاں موڑا دا میں فلانیاں موڑا دا میں ڈمکانیاں اوہ جدو میری واری آئینا ماں کا نحمد ہو ونو صلی اللہ رسول کریم کہ سٹی موجود ہے مولانا میرے نالا میں آکھے اگے ہونتا ہی جو پڑی رکھا بھی مان دا نا گسیٹی ہے پر میں نو اے کوئی نا پتہ بھی کہیں کہیں گسیٹی ہے آج پتہ لگا ہے پی گئے ہو میں تو لکھ روپی یہ دی گالے جڑی میں سنا کر دی تو سا پی گئے ہاں چاہ کے بول سبان اللہ پیار دے نال دا پہلو سنے آبی گسیٹی ہے پر میں لبدا بلد گسیٹی ہے کہیں آج میں انہوں پہلے اتنے بندے گسیٹن کتا جم سی نا مٹھے بول دے پہو میرے کل جملے بڑے بڑے نے بولوں چی سبان اللہ پیار دے نال دا اے ختم نبو بہدہ مسئلہ ہم نہیں اے پیر سیال تاجدار لاجپال حضرت خاجہ صاحب انیس سو ست بنجا دے اندر کالے دے ہوئے تکریر پہ کر دن تے میرے لاجپال بطا کیا کھیا آپ نے فرمایا اے کادیانی انہوں میرا اعلان کر دے ہو میری طرف ہو داس دے ہو آج پیر سیال اعلان پہ کر دا ہے بھئے میں آنا تو آڑے ربوے اگر تُسا ساتھ سابت کر دے ہو تے گالے ورنہ بندے دے پوتر بان جاؤ نہیں تمہا ایک نظر دے ہو جی تو آڑے ربو با پتھاڑا کی تا تے مصطفاد نوکر میں نوکرونہ کھے گا لاجپال 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 پیس یار پیس یار پیر سیادی کی خدمتا پیر میر علی شاہ صاحب اپنیاں کتاب اندر لکھیا جدو انہوں دے کو لوکا پوچھیا نا پیر صاحب تُساں بڑے پارے دین دے ودے ہو نبیدی عظمت تے اور نوٹ پیران واسطے ووٹ کسے اور واسطے تے پیر جی نوٹ کابو کی تھی یاؤ فرمایا اے ڈی بغیرت پیری مہر علی نہیں کر دا او بہیا کیا مہر علی تیرے اندر بھی جڑی غیرت آئیے نا تم ہی تا پیر سیادی رنگی ہوئے ہیں مٹھے بول لے ہو یار اسی بولو سبحان اللہ ہاں چاہ کے بولو سارے سبحان اللہ پیار دینا اے کو گل ہو سکتی ہے اے تا پیر سیادی گل سنائی ماندرہ پیر سیادی مرید مہر علی دی گل کر لما پیر میر علی شاہ صاحب نے جدو مرزے لنکاریا نا مرزے نو تو انہا کہا جناب اے تھے مردے زندہ کرنا تک گل آ جائے گی آ خدا دی قسم تریح دیا کتابہ لکھیا آپ کبرستان پیڑ گیا فرمایا صدو مرزے نو آج مردہ زندہ کرے میں دے میں نبی نہیں نبیدہ صحابی نہیں تابی نہیں تبا تابی نہیں میں کوئی وڈا ولی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں نبیدی آل دے وچو ایک عام شہزادہ ہوں کہ جی آج میں مردہ زندہ نہ کر سکیا تو میرے نبیدی نبوت مہر کر لائے اے پیر میرنی شاہ صاحب نے فرمایا اے ہوا تو میرے علی ہے جس نے لاہورور کے شہر دیندر للکا رہا اور آکھا آ میرے سامنے میں تیرے چھکے چھڑا دیا گا اس نے آکھا میں نے اجاز المسیح لکھی ہے آپ نے سیفہی چیستی آئی لے کے اوہ دی عربی دانی پاڑ کے رکھ دیتے عربی دانی پاڑنا بھی ہر بندے دا کمال نہیں اچھا ساگئی ہو تو سامنے لائے اللہ سبان اللہ پیار دینا گالی یہیں دیو بولو کیا کروں اس قوم کا پتن اللہ دی کس میں ساؤن آندھے ذکر پہ کرنے آ جن آندھے نواز سے بھی نیز انتی چڑھ کے قرآن پڑھ دے رہا ہے لنگر کھا کے جناب توڑ جان دے کدھی بولنا بھی سکھو آپ نے اوہ دی عربی دانی پاڑ کے رکھ دیتی اور فرمایا پیڑے چاپ پیڑے چاپ اس نے پیغام کلیا اور ساکھا میں سورت الفاتحہ دے ترجمہ لکھے ہیک بھی نکتہ نہیں لائیا آپ نے فرمایا بغیرہ تائیو گلت میں تنہوں سمجھائنا بھئی تُو ہیک نکتہ نہیں لکھیا اے دا مطلب ہے تُو بڑا کام کیتا ہے میرا نبی اوہے جیدے ناندے نہ اٹھے نکتہ ہے نہ ہیکھا نکتہ ہے جیڑا رب نکتے نہیں برداشت کردہ نکتہ چینی چینی برداشت کر جا سی یہ گلتے میں تنہوں سمجھائی جانا سرما جے آجو بھی نو کھلوندہ تے گال سون توہیں تفورہ فاتحہ دے لکھئے اور آپ نے فرمایا ہیک گزرے جائے پورے قرآن دے تفسیر لکھئے تو ہیک نکتہ بھی نہیں لائے پیر صاحب نے آیا کیا پیر صاحب آیا کیا ہونتا انہوں میں چیلنج پیا کرنا حضور دے نو کروکے اس نے آیا کیا کیے آپ نے فرمایا سامنے بے جا توں اید دوبان نہ میں تیرے بھی منہ نالے تیرے نال میرے حضور دے منہ نالے میرے نال تُو بھی اپنا کلم کے کاغذ رکھ میں بھی کلم کے کاغذ پیڑچ رکھنا ہوں دور بے کے تُو بھی یا کھنا ہے اوہ کلمہ لے قرآن دے تفسیر میں بھی یا کھنا ہے مولا گی جاندہ بتا کیرا سانجاڑا کیرا انگریزا پترے بولنا سبحان اللہ پیان اللہ اے گال کرنا علی جناب اچھی بولا اچھی بولا سبحان اللہ پیان اللہ ختم نبوہ دا مسئلہ سن لو سن لو ایدے بیکھو ختم نبوہ دا مسئلہ مندے کیوں نہیں کیوں نہیں مندے کسی ہورنو نبی اسی ہکو خاتم نب کیوں نہیں مندے بابا او دی وجہ ہے او دی وجہ ہے کوئی بھی چیز کائنات ہے چاہیے نا او دے ترہ درجے گزرے کتنے درجے ترہ درجے ٹیم بڑا تھوڑا ہے میرا ٹیم زائے نہیں کرنا سن لو ابتدا ارتقاء انتہا شروع درمیان آخر شروع دے وچ درمیان دے وچ اختتام دے وچ چیز ختم اے بیکھو سورج چڑھ دا ہے سورج دوپیر شام چاند چڑھیا چاند چڑھیا ہے ماہ کامل غروب بندہ جمع ہیں بچہ جوان چود اسا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کیوں نہیں کسی نو نبی مندے اوہ سنو ایک کوئی بھی چیز ہے اوہ تریاں منزلہ تو ٹپکے ہوں دیئے اوہ میرا نبی اوہ سورج جدو تو چڑھیا ہے اس تین تو بعد اس تین حرکبان یہی کوئی نہیں نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال عقیدہ تاجدار خط میں نبو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا لاؤ جی بٹی صاحب دا ٹیم آ گیا گلان دو تے گل ختم اسا ایس تو نہیں مندے انان دے تے قدی ابتدا آوے ہا مر انتہا ہووے ہا مر زبال آوے ہا تے مر منیا فرمایا ای ہے ہی ایسا نہیں سمجھ آئی ہے نکتہ کمالی کمال ہے اروجی اروج ہے تو پھر بعدی کی میں مان لیئے اور ویسے بھی میں تو انہوں دلیل دیکھے جاما اگلے سالتے نہیں زندگی بھر واسطے کام ہے انہوں آم نے سمجھنا ختم نبو ود مسلنو اسی ایس تو نہیں مندے دیکھو یا تے اللہ نو چاہی دہا آپ بجی میں پہلے نبی انو آکھ ہے صبح تسا نبی ہو پر تو آتھو بات ایک آونا ہی نے دیکھو گل سمجھ لو جی سمجھ اللہ نو چاہی دہا ترانے چاہ کے ابھی سونے آتے سارا کوئی دیتا ہے پر تیر تو بعد دیکھو آونا ہی باویں کانائی ہو پی جائے ہو یا رحمتان کیمیں یہ آکھیں بلو بمجی ہو جی دسے تہا اللہ لیکن اللہ پاک نے دسے دسے آ تے خدا دی قسم دس سان کر دیتی فرما خبردار کوئی نبی نہیں آئے گا اسا گلے آئی ہو جی آئے جیڑا دنیا دے اتے ہو وے تامی زندہ قبر دے وے جاوے دے تامی زندہ گلے آئی ہو جی اللہ پاک جتنے آیا نا انہوں نے امتہ پوچھے ہیں تسی کون ہو جی ایسی نبی آئے ہیں اچھا جی تے موڑ اکھری اچھا ہوں ٹور جانے ہیں تے ساڑتو باہد آئونا ہے جی میں انہوں نے سارے آنکھ ہے مبچھرم منباد اسمہو آحمد انہوں نے آکھے ہیں نا تے نبی پاک نو چاہیدہ آب بھی آ دے آپ نے فرمایا زہبت النبوتو و بقیت المبشرات فرمایا نبوت توڑ گئی ہے چنگ خواب رہ گئے ہیں فرمایا آپ نے فرما چھڑیا خبردار تحقیق منقطع ہو گئی رسالتا و نبوتا نبوت آپ نے فرمایا ارسلتو الالخلق قاف میں سارے آل آیاں و خوتے ما بیان نبی جون اور میرے اتے نبی آن دی اختتام ہو گئی یہ لسٹ ساری میں آخری نبی بن کے آیا اور اکل علیہ السلام نے انشاءت فرمایا آنا اول الخلق و آخرهم فل باس فرمایا جمعہ سارے ہیں تو پہل ہوا آیاں سارے ہیں تو بعد قائدار مدینہ علیہ السلام نے رشاد فرمایا لا نبی ابادی ولا رسول ابادی میرے تو بعد نہ نبی آسکتا ہے نہ رسول آسکتا ہے میں کہا نہ اللہ نے آکھا کوئی باد چاہے گا بلکہ آکھا نہیں آسکتا نہ رسول نے آکھا کہ میرے تو بعد آئے گا فرمایا کوئی نہیں آسکتا ہونو باری آگئی انہوں دی جنہیں رسول دے سامنے بندے جدو انہوں بھی باری آئی تھے انہوں بھی انہوں نے موڑ جناب صدیق پاک تھے کڑ ٹوکے لے ہون تو ستے پہ مڑمتون کیا اے لو جی لو جی اس گالتے میں آخری گال کر کے تقریر مکدی پہ یہ تسا نراز بھی نہیں ہونا ٹوکے کال لیکن ہون میں او گال نہیں ہون ہون ایک اور سنائے نا اے تھر پارکر نا تھر پارکر اتھون دا ہک لوہار ہاں ادھنا با برکتلی توجہ کرے ہے ذرا او دا نا کے ہاں برکتلی او جی را برکتلی آنا او دیکھو لوہ ہی کادیانی آکے باندہ ہر روز اپنے جھوٹے نبی دی اس گل نہ کرنیا این جائے این جائے این جائے او سنے او تھوڑے ماری رکھنے او ساکھیا بندے دا پھال بان بندے دا پھال بان بندے دا پھال بان نا بنیا کتے دا پھال بندے دا پھال کی میں باندھا او کوئی نا بنیا او سنے ہیک دی ہار کوئی بندہ کوارہ دے کے گیا تیز کرنا باستے او کادیانی دی کسمت ہار گئی او بھی آ گیا او دستہ ساڑھا کادیانی اینج ساڑھا اینج ساڑھا اینج پر او تہا ساڑھے پیرورگا او جی را سامنے دیوان او سنے کوارہ جدو ترکھا کر لیا نا او ساکھیا واقعی بڑا سونا او ساکھے جی او ساکھے تو لمحہ گھات لیا او ساکھے اس کو آڑا رکھیا او ساکھے داس مرزا چنگائے اخی نہیں اللہ دیزت دی قسم ہے آ آ آ آ بندوق لے کے میرے سامنے ساریاں گوڑیاں ٹپا دیو پر موڑوی میں اپنے نبینوں کو ایسا جمل آکھا دے گالے میں یہ آکھاں گا ان کی محقن دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بتا دیئے ہیں اے ہنو ذرا پوری چاس لیلو جنہاں نو نہیں یوندی پہ یو بھی لیلو اے فریعہ سارا کوئی ڈیندہ پی آئی لے توجہ کر لو عزیدہ نے موسم فریعہ دا ٹیم ہے نو ٹیم میرا موگ گیا ہے لیکن میں بٹی صاحب دا ٹیم لیندہ پی آئی مافی بھی چاننا عزیدہ نے موسم آپ نے ڈالے آپ نے فرمایا مرزا چنگا ہے اخی نہیں بلا گندہ ہے اسا کا چوکھا اخی کتا ہے اسا کا گاٹے آجے اسا کا سور ہے اسا کا اجا بھی گاٹے ہور نے تا کوارہ اتھے ہی آجا زمانے دا بغیرت ہے حسین دے نانے تا واد کے ریش ہے اسا کا ہور دا آجا کمینہ ہے اسا کا ہور آجا دے مننا لے بھی کمینہ نہیں جدو ساریاں منا لیں جنہ آجا اٹھے کے کلو جا اٹھے کے کلو جا اوہ کادیاں نے اٹھ کے کلو گیا اسا کا کوارہ پھا دا اپنے ہاتھ سے اسا نے کوارہ پھا دیا آپ لمحہ پھا گیا اسا نے کہا کوارہ آئی تھی رکھنا نہیں ڈریکٹ مار نہیں کہ میرے کلو پوچھ میرا نبی ہائے ہائے میں تنہوں دستان کا میرا نبی کیا ہے عبابہ جی بکار عبابہ جی بکار بلا تاخیر بھٹی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں آج اعلان کر رہا ہوں سنیں ابھی انشاءاللہ تو رابی صاحب کا بھی خطاب ہوگا ابھی اس شیر جوان کا خطاب ہوگا جو ایڈووکیٹ تو ہائی کوٹ میں ہیں لیکن ان کی وہ حقیقت میں عبابہ جی بکار مجھے اعطاقا بھی خطاب ہاتھ مجھے اعطاقا بھی خطاب ہوگا موسیقا موسیقا موسیقا